اسلام علیکم جی میں ہوں نجیب علیہ السلام باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید نانے کرام اب سے کچھ دیر بعد کچھ گھنٹو بعد عمران خان ایک ریلی نکالنے ہیں اور اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ جو شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور جو شہباز گل کے ساتھ کیا گیا ہے اس کو کنڈم کیا جا سکے اس ریلی کا مقصد یہ بھی ہے کہ عمران خان نے اب مضامت کا فیصلہ کیا اور خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے جبکہ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی دینجرس اور بڑی خطرناک ہے امپورٹڈ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کو کسی بھی طرح عمل میں لائے جائے تو انہوں نے ایک چوری پلان کی اب میں اس کے لیے کوئی اور پراپر لفظ مجھے ملا نہیں ہے شاید اگر مجھے ملتا تو میں زیادہ تمیز کے دائرے میں رہ کر اس لفظ کو استعمال کرتا ایک گیم پلان کی اور وہ گیم اس طرح تھی کہ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ تیار کیا جائے جس میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے ریلی کو ایک ایشو بنا کر کیونکہ پہلے سے آرڈرز دیے جا چکے ہیں ایف آئی اے کو اور یہ بات جو ہے وہ آیا ہے اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بھی ہو چکے ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اس کے ثبوت میرے پاس ہے جو چوری پلان کی گئی جو گیم پلان کی گئی ہے ناظرین اکرام وہ پکڑی گئی ہے اور میری ٹیم نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا اور ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بھی لے کیا رہے ہیں میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انہوں نے ایک نوٹیفیکشن نکالا ٹھیک ہے ویسے آج عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی تھی مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن میں چونکہ کل شام اسلامباد سے واپس آیا ہوں تو پھر میں جا نہیں سکا نہیں تو میں وہاں پہ جا کر اس ریلی سے آپ کو آگاہ کرتا لیکن اپ ڈیٹ سن لیں آپ اس ریلی کی اتنی گڑ بڑا ہٹ ہوئی ہوئی ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا بڑی جلدی جلدی میں اور وہ نوٹیفیکشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چوری کی طرح سے کی جاری ہے ایک نوٹیفیکشن ناظرین کرام جاری کیا جاتا ہے اور یہ بڑا لمبا چھوڑا نوٹیفیکشن ہوتا ہے جس پہ آفیس آف دیپٹی کمیشنر آف اسلامباد اپنے آفیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ سے جو کہ بلو ٹک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک آفیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے ان کا وہ یہ لکھتا ہے کہ جنابے والا اسلامباد میں پانچ سے زائد افراد کسی بھی جگہ پر اکٹھا ہونے پر پابندی ہے لوس اور ریلی وغیرہ پر پابندی آئیت ہے جو ہی عمران خان ریلی کا اعلان کرتے ہیں اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آفیس آف دیپٹی کمیشنر جو کہ ایمپورٹڈ سرکار ایمپورٹڈ حکومت کے نیچے ہے وہاں سے یہ نوٹیفیکشن جاری ہو جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ حضور آپ کو ریلی کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ پچھلے تئیس تاریخ سے یعنی پچھلے پچھلے مہینے کی تئیس تاریخ سے جو ہے نا وہ اسلام آباد میں تو دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جس کے نتیجے میں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ کس جگہ پر کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر عمران خان نکلتا ہے بندے کٹھے ہوتے ہیں تو اویسلی اس کو بنیاد بنا کر کیا کیا جائے عمران خان کو گرفتار کیا جائے اب چونکہ وہ نوٹیفیکشن کے اوپر تئیس تاریخ لکھی ہوئی تھی اور آپ نے اس نوٹیفیکشن کو میں تصویر ایڈیٹر صاحب دوبارہ چلائیں اور زوم کر کے دکھائیں لگتا ہے کہ پینسل سے یعنی کہ وہ جو ڈیٹ ہے وہ لکھی گئی ہے یعنی وہ پرنٹڈ ڈیٹ نہیں ہے وہ آپ نے بالپین سے جو ہے نا وہ اس ڈیٹ کو لکھا گیا ہے اب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا میں میں نے اور میری ٹیم نے خاص طرح پر رحیل گھومت صاحب ہماری جو ٹیم کے ہیڈ ہیں انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس ٹیٹر اکاؤنٹ کو ہم نے شروع سے دیکھا کہ اگر انہیں تئیس تاریخ کا کا ہے کہ تئیس تاریخ سے دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے اور آج اس کا نوٹیفیکشن یہ جاری کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس اوفیشل ٹیٹر اکاؤنٹ سے اور اس کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ چلا دیتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں میں سبوتو کے ساتھ آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو تئیس تاریخ کا نوٹیفیکشن ہے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اور آبویسلی پیچھلی تئیس تاریخ ہو یہ نوٹیفیکشن ان کی کوپی انہوں نے لگائی ہوگی اس کے ساتھ تو جب ہم نے پیچھے جا کے دیکھا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے پیچھے جا کے چوبیس پچیس تئیس بائیس اکیس بیس تاریخ تک ہم نیچے گئے یعنی کہ اس سے تین دن پہلے تک گئے اور ہم نے اس چیز کو جو ہے نا وہ چیک کیا کہ شاید یہ تئیس کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ اس سے پہلے آیا ہو تو وہاں پر ڈپٹی کمیشنر آفیس اسلامباد کی جانب سے کوئی نوٹیفیکشن نہیں نکالا گیا تھا اگر نکالا گیا تھا تو ٹویٹر اکاؤنٹ پر نہیں لگایا گیا تھا تو اس کے اوپر سلمانی چادر اوڑ دی گئی تھی جو کہ صرف مخصوص بندوں کو نظر آئے کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آیا عام نکڈ آئے سے تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کوئی خاص دوربین منی ہو جس دوربین سے آپ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھیں تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو نوٹیفیکشن نظر آ جائے تو عمران خان کے اعلان کے بعد اب جو سمجھا جا رہا ہے ایک عام رائے ہے یہ طریقہ کار چلتا ہے ہمارے ہاں پرانی تاریخوں کے لائسس بن جادے ہوتے ہیں پاکستان کا نظام ہے نا تو سمجھا جائے یہ جا رہا ہے کہ صرف عمران خان کو ٹراب کرنے کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے اور اس ریلی کو بنیاد بنا کر اپنی درینہ خواہش پوری کرنے کے لیے کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنا تو بڑا ہی ضروری ہو گیا یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہا یہ تو مضامت کے لیے نکلا ہے تو ایک بنیاد بنائے گئی ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آپ اس بات کو لکھ لیجئے کہ شام ریلی کے وقت جب یہ ریلی نکلے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے پریزن وینز بھی ساتھ ساتھ چلیں گے اگر ان کا دماغ خراب ہوا ہو سکتا ہے یہ بندے دیکھ کے تھوڑے ٹھہر بھی جائیں پتہ کوئی نہیں ہے وارٹر کینن ہوں گی وائرز آ جائیں گی شیلز جو ہے نا وہ لے کے آ جائیں گے چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یہ بھی ایک بات اور ہے کیوں اس کی وجہ بتاتا ہوں پیمز اسپتال میں جب کل عمران خان پہنچے تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ پریزن وینز بھی آ گئیں وہ خاردار تارے بھی آ گئیں وہاں پر شیلز بھی آ گئے اور یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے تیاری جو ہے میں نے تو کل را ٹویٹ کیا تھا عمران خان کو پتہ تھا نہیں ملنے دیا جائے گا لیکن انہوں نے اس نظام کو ننگا اس ظلم کے نظام کو ننگا کرنے کے لیے وہاں پر گئے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب نواز شیف صاحب بیمار تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کون سی وہ سیاسی شخصیت ہوتی تھی جو ان کو آ کے جیل سے وہ نکلے ہوئے تھے ان سے نہیں ملتی تھی سب کو ملنے کی اجازت دی جاتی تھی لیکن عمران خان کو اجازت نہیں دی گئی اور یہ واضح طور پر قانون کے مطابق تھا آرڈرز دے رہے تھے اسلامباد پولیس کا کام صرف سیکیورٹی دینا تھا جنسٹو پرٹیکٹ دا پرسن سیکیورٹی دینا اور انہوں نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو ملنے نہیں دیا یعنی اوویسلی وہ جو سوچ ہے نا اس کے پیچھے ڈیفنیٹلی ڈنڈا کسی اور کا ہے تو یہ پرابلم ہے اب یہ جنابے والا کوشش کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے کو بھی یہ آرڈرز دے دیئے گئے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسن یہ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ بھی آپ لکھ لی جئے گا کہ جو ہے نا وہ کچھ اور بندوں کو بھی اٹھانے کی جو ہے نا وہ تیاری ہے اسد عمر جن کے رات گھر پولیس گئی شیری مزاری اسد کیسر قاسم سوری علی امین گنڈا پر ٹھیک ہے اور اور یہ سارے لوگ جو ہے نا اور بھی کچھ لوگ جو ہے وہ سینئر قیادت کو اٹھانے کی تیاری ہے اور یہ ایک امن سامنے کی ناظرین اکرام جو ہے نا وہ لڑائی شروع کرنے کا ایک پورا پروپر پلان کر لیا گیا ہے ایک پورے پروپر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو بنا لیا گیا ہے اچھا ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ چوری میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے بھی رکھ دی ہے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ گیم چلائی جا رہی ہے اب ذرا دوسری طرف آ جاتے ہیں آج صبح سے میں کچھ تصویریں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ شہباز گل صاحب کی تصویریں ہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل کو صرف اس لیے پکڑا گیا ہے شاید کہ وہ ایزی ٹارگٹ ہے نا میڈل کلاس آدمی کی کیا جرت ہے کہ وہ اٹھ کے کوئی بات کرے جو اس نے کہا میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں بلکل بھی ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا عدالت اس معاملے کو دیکھیں نا لیکن جو ٹارچر کیا گیا ہے کہ جس طرح سے اسے مارا گیا ہے جس طرح سے شہباز گل کے کولوں کے اوپر چھتر مارے گئے ہیں اور اس کے نشان سامنے ہیں نواز شریف کے کولوں کے اوپر چھتر مارے جا سکتے ہیں جس طرح سے شہباز گل کے پرائیوٹ پارٹس پر جو ہے نا وہ تشدد کیا گیا ہے نواز شریف کے پرائیوٹ پارٹس پر تشدد کیا جا سکتا ہے جس طرح سے شہباز گل کو الٹا کر کے الٹا کر کے مارا گیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف یہ ایسا نہ سمجھئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں یہ اس وقت ناظرین اکرام حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہاں حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اور تشدد ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کو جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پر جو ہے نا وہ بولا بھی ہے اور مختلف پروگرامز میں بھی آ کے بتایا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہانی ناظرین اکرام اتنی جو ہے وہ سادھی نہیں ہے سنے در تو اچھی بات نہیں کر رہا لیکن میرے پاس وہ ایویڈنس ہے وہ میں آمد مطین صاحب کو روز کلاسلہ صاحب کو پرائیویٹی سکھا سکتا ہوں لیکن اب اس پر کیا بولا جائے اور کیا کہا جائے ایک شخص کو تشدد کیا گیا اور اس کے اوپر عمران خان بولتا ہے اس کی ایسی کی تیسی گرفتار کریں گے سامق وزیراعظم ہے تو کیا ہوا پکڑیں گے ٹھیک ہے اور بھی لوگوں کو پکڑیں گے کوشش کریں گے کہ ان کو بھی سبق سکھایا جائے یہ پلاننگ کر لے گئی ہے یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زیدہ بہت